بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگان محترم اور عزیز دوستو اس وقت ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رمضان المبارک کے مہینے بھر کے روزے رکھنے کے بعد تراوی کا احتمام کرنے کے بعد عیدگاہ میں دوگانہ آدھا کرنے کے لئے حاضر ہوئے شریعت اسلامیہ کے مطابق عید کا یہ دن ہمارے لئے خوشی کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے مدینہ منورہ جانے کے بعد مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ آپ کو اپنی اور اپنے دین کی حفاظت اور بقا کے لئے مدینہ منورہ سے نکل کر کے ان لوگوں کو جو اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے صفح ہستی سے مٹانا چاہتے تھے ان کا راستہ روکنے کے لئے ان کو ان کے ارادے اور عزائم میں ناکام کرنے کے لئے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کے آپ نے ان کا تدارک کیا تھا جسے دنیا آج جنگ بدر کے نام سے جانتی لیکن ایک بات آپ کو واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جم کے ارادے سے نہیں نکلے تھے اور یہ تاریخ کی سچائی ہے اور دنیا اس بات کی محتریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے رفقہ جن کی تعداد کم و بیش تین سو تیرہ بتائی جاتی ہے یہ اس لئے نکلے تھے کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کا راستہ روکا جائے آپ اندازہ کریں کہ تین سو تیرہ لوگوں میں ایک چوتھائی لوگوں کے پاس بھی تلوار نہیں تھے آلات جنگ اسباب جنگ نہیں تھے لیکن اللہ پاک کی منشاہ اور اللہ پاک کی مرضی کچھ اور تھی مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو ایک ہزار کی تعداد میں تھے اور تمام تر ہتیاروں سے لیس ہو کر کے جنگ کے ارادے سے آئے تھے یہ تین سو تیرہ نہتے خالی ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے مقابلے کی نوبت آئی اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے حق اور باطل کا مارکہ تھا اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور سترہ رمضان المبارک کو یہ مارکہ پیش آیا تھا جسے دنیا جنگ بدر کے نام سے جانتی ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا مسلمانوں کو فتح آتا فرمائی آپ جب وہاں سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے اور رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوا اللہ پاک کی طرف سے عید الفطر کو خوشی کے دن منانے کے طور پر حکم آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دگانہ آدھا کیا اور عید کا دن خوشی کا دن قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اللہ نے ہمیں دو عیدیں آتا کی ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الازحا اور دونوں کا آپ اگر بیگراؤنڈ دیکھو گے پس منظر دیکھو گے دونوں کی تاریخ اور ادھاز دیکھو گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اسلام کے ماننے والوں نے اور پیغمبر اسلام نے اللہ کے لیے قربانیت ہی تھی اپنی جان اپنا مال اپنی صلاحیت اپنا اپنی استعداد اور اپنے پاس جو کچھ تھا سب اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اللہ پاک نے ان کی ان قربانیوں کے تفیل میں انہیں خوشی کا دین اطاف فرمایا عید الفطرے سے پہلے آپ کو جنگ بدر کی تاریخ ملے گی اور عید الازحا سے پہلے حضرت عبراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قربانی آپ کو نظر آئے گی اللہ کے رسول نے ہمیں دو عیدیں آتا کی آج اس وقت ہم لوگ عید الفطر کی خوشیوں میں سے سب سے بڑا عمل جسے دگانہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر کے رمضان المبارک کی محنتوں کا جد و جہد کا ریاضت کا سمرہ نتیجہ عجر و ثواب لینے کے لیے یہاں آئے گی آپ اگر اس کی تاریخ دیکھو گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو جو رات ہوتی ہے اسے لیلت الجائزہ انعام کی رات کہا جاتا ہے رمضان بھر جن لوگوں نے روزے رکھے تراویہ کا احتمام کیا اللہ پاک ان کو عجر آتا کرتے ہیں اور عجر بھی کیسا انعام کی شکل میں محنت مزدوری تو اسے کہتے ہیں استحقاق تو اسے کہتے ہیں کہ جتنا ہم نے کام کیا تھا ہمیں اتنے کا ہی بدل ملے مزدوری اتنی ہی ملے اجرت اور تنخواہ اتنی ہی ملے بدل اتنا ہی ملے لیکن اس رات کو انعام کی رات کرا دیا یعنی ہمارے استحقاق سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے عجر و ثواب عطا کرتے ہیں جو ہمارے روزوں اور تراوی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے اسی لئے اس رات کو لیلت الجائزہ کہا جاتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو اعلان ہوتا ہے فرشتے گلی کے کونوں پر نکڑوں پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں کہ نکلو اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف وہ جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے نکلو اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف جو تمہاری مغفرت کرے گا اور تم جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا آج اس وقت ہم لوگ دیت کی نماز عطا کرنے کے لئے آئے ہیں یہ کوئی رسم اور رواج نہیں ہے بلکہ یہ شریعت اسلامیہ کا ہمارے مذہب اور دھرم کا ایک بہت خاص پارٹ اور حصہ ہے کہ ہم اس وقت آئے ہیں ہماری خوشیوں کا آغاز ہماری خوشیوں کی ابتداء ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کی اپنی پیشانی اس کی زمین پر دیکھ کر کے اس بات کیا اظہار کرتے ہیں کہ ہم خوشی کے موقع پر بھی تیرے احکام کے پابند ہیں اور ہم دکھ اور غمی کے موقع پر بھی تیرے حکموں کی پاسداری کرنے والے ہیں ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا ہم دونوں دنیا میں ہر عالم میں اللہ کے حکامات کے پابندہ اور تابع ہیں ہم جب اسلام ہم نے قبول کیا اور ہمیں اللہ نے اسلام کی نعمت عطا کی چاہیے ہمیں موروسی طور پر ملی ہو کہ ماباپ مسلمان تھے ہم نے بھی اسلام ہم بھی مسلمان ہے یا ہم نے اسلام قبول کیا ہو ان دونوں صورتوں میں ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں آپ کے حکموں کے تابع دار اور فرما بردار ہیں ہم کبھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کریں رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا ایک مہینے کی محنت اور بیاضت قرآن کریم میں اللہ پاک کے کلام کے ارشادات اگر آپ سنیں گے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اور یہ روزوں کی فرضیت کیوں ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے اللہ سے در کر کے اللہ سے در کر کے زندگی گزارنے کا مزاج بن جائے پرہیزگاری کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزاج بن جائے ایک مہینے کی محنت گیارہ مہینے تک اثر انداز رہے گی جو لوگ رمضان کا احتمام کرتے ہیں رمضان کے روزوں کا اور تراویٰ کا احتمام کرتے ہیں وہ لوگ گیارہ مہینے اللہ تعالیٰ کی تابداری اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری میں کامیاب رہتے ہیں آپ دیکھو گے سماج میں معاشرے میں اور اپنی ریاست اور اپنے ملک میں جو لوگ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں اگر ان کا تعلق مسلمانوں سے ہے اسلام سے ہے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو رمضان میں روزوں کا احتمام نہیں کرتے جو رمضان میں تراویٰ کا احتمام نہیں کرتے روزہ ہے کیا روزہ اپنی ضرورت کے ضرورت کے پیشے نظر اور اپنی خواہش کو سامنے رکھ کر کے اپنی ضرورت سے رکھ جانا اپنی خواہش کو پوری کرنے سے رکھ جانے کا نام روزہ ہے کھانا ہماری ضرورت ہے پینا ہماری ضرورت ہے اور خواہشات کی تکمیل ہماری چاہت ہے ہم اپنی ضرورتوں کو اور چاہتوں کو اللہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے اتنا بڑا مجمع ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ایک آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو روزے کی حالت میں ہو اور تنہائی میں اس نے کھانا کھایا ہو جس نے روزہ رکھا ہو اور تنہائی میں اس نے پانی پی لیا ہو کہ کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے آپ کو ایسا ایک شخص بھی نہیں ملے گا ہم اپنی مرضی سے کھانا چھوڑتے ہم اپنی مرضی سے پانی پینا چھوڑتے ہیں ہم اپنی مرضی سے خواہشات سے رکھتے آپ اندازہ کرو ہم اپنے کمرے میں ہوتے ہیں دروازہ لگا ہوا ہوتا ہے کمرے میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا غوق کی حالت ہوتی ہے پیاس کی حالت ہوتی ہے اور خوبصورت بیوی پاس میں ہوتی ہے لیکن نہ ہم کھانا کھاتے ہیں نہ ہم پانی پیتے ہیں اور نہ اپنی بیوی کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں یہ اپنی مرضی سے ہم کرتے ہیں جو عادی میں ایک مہینہ اس طرح ریاضت کرے اس طرح محنت کرے اس کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ زندگی بھر اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو رکنا ہے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی تابیداری اور پاسداری کرنا ہے یہ اس کا مزاج بن جاتا ہے ایک سچا پکا مسلمان کبھی بھی کسی بھی وقت دیش کے قانون کے خلاف شریعت اسلامیہ کے خلاف نہیں جائے گا وہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا وہ قانون کو پامال نہیں کرے گا وہ کبھی بھی ملکوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا وہ ہمیشہ ہمارے مذہب نے اپنے ملکوں سے وفاداری کی تعلیم دی ہے وہ کبھی ملکوں کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا مگر ضروری یہ ہے کہ وہ رمضان کا ایک مہینہ روزوں کے احتمام کے ساتھ اور تراوی کے احتمام کے ساتھ گزارے گا اگر اس طرح کے حالات ہوں گے مسلمانوں کے تو آپ یقین مانو کبھی بھی وہ راہ بے راہ راہ نہیں ہوگا کبھی گمراہ نہیں ہوگا یہ روزوں کی برکت ہے اور یہ چیز مسلمانوں کو سمجھ لینی چاہیے ہم لوگوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینی چاہیے جو لوگ اسلامی احکامات کو اس کی تعلیمات کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ دیش میں اگر کوئی مسلمان بے راہ روی کا شکار ہے تو وہ اسلام کے احکامات کا تابع دار اور فرما بردار نہیں ہوگا وہ نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا زکاة ادا کرنے والا اور تراوی کا احتمام کرنے والا نہیں ہوگا اس کی زندگی میں یہ کوتہ ہی ہوگی جس کی نحوشت کی وجہ سے وہ جو ہے قانون کے خلاف کام کرے گا آج اس وقت ہم لوگ انگاہ میں ہیں ہم لوگ آئے ہیں مہینے بھر کی ریاضت کا صلح لینے کے لیے اپنی مغفرت کا پروانہ لینے کے لیے اپنی دعائیں اللہ سے قبول کروانے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے اور سمارنے کے لیے آپ ایک بات سمجھ دیجئے روزہ کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی اور پرہزگاری آ جائے رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو گیا اب یہ نہیں کہ ہمیں پلٹ کر کے مسجد میں نہیں جانا ہے عید کا چاند نظر آیا کتنے لوگ مسجد کو سلام کر کے چلے جاتے کہ اب گیارہ مہینے کے بعد آئیں گے یہ گیارہ مہینہ ہمیں پنج وقتہ نمازوں کے احتمام کے ساتھ گزارنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابع داری اور پاسداری کے ساتھ ہمیں گزارنا ہے اگر ہم نے اس مقصد کو پورا کر لیا تو ہم نے روزہ کے مقصد کو پا لیا اور اگر ہماری گیارہ مہینے کی زندگی بیراہ روی کا شکار رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہینے بھر ہم نے رمضان میں جو ریاضت اور محنت کی تھی وہ بیکار گئی تھی آج پوری دنیا میں بے چینی ہے پورے عالم اسلام میں بے چینی اور بے یقینی ایک بے یقینی کے حالات ہے آج حالات ایسے ہیں کہ تمام اسلامی ملکوں کے سربراہ اپنی مسند اپنا اقتدار بطان بچانے میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنی ریایہ کی کوئی فکر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ عالم اسلام میں وہ ملکوں جو اسلام کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں وہ بھی اپنی ریایہ کا اور امت مسلمہ کا سعودہ کرنے سے نہیں چھوکتے انہیں اپنا اقتدار عزیز ہے انہیں اپنی مسند بچانی ہے اپنی حکومت بچانا ہے آج پورے عالم اسلام میں بے چینی اور بے یقینی کا ماحول ہے ایک طیب اردوگان ہے ترکی کا حکمران جس کے افعال کو جس کے کردار کو دیکھ کر کے ہمیں رشک آتا ہے اور ماضی کی تاریخ رہی ہے کہ ایسے لوگ آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو راہ دکھائی سلطان نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین عیوبی محمد ابن قاسم تاریخ ابن زیاد آپ اگر تاریخ پڑھو گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایسی کچھ شخصیتیں تھی جنہوں نے پوری امت مسلمہ کی قیادت اور سیادت کے لیے قدم آگے بڑھایا اور اس میں اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی ہمارے مذہب کی یہ تعلیم میں ہم مسلمان ہیں ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے ہم بے بس ہو سکتے ہیں ہم بیکس ہو سکتے ہیں ہم آجز ہو سکتے ہیں لیکن جس خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے جو ہمارا بھی خالق اور مالک ہے وہ آجز اور بے بس نہیں ہے وہ قادر ہے وہ غالیب ہے وہ عزیز ہے وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ سمی ہے وہ بسیر ہے ہر چیز سے واقف ہے اور جو کرنا چاہے بغیر کسی سبب کے کر سکتا ہے اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں حالات بدلنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ پاک کا یہ فرما دینا کہ ہو جا وہ کام ہو جاتا ہے اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اس لیے ہم کمزور ہو سکتے ہیں لیکن جس ذات پر ہمارا ایمان ہے وہ کمزور نہیں ہے ہم عاجز اور بے بس ہو سکتے ہیں وہ عاجز اور بے بس نہیں ہے ہم اسباب اور وسائل کے تئی جا کر کے محرومی کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن وہ اسباب کا بابند نہیں ہے وہ مسبب الاسباب ہے وہ کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے اور ہمارا اسی پر ایمان ہے اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں بتایا اللہ کی رحمت سے مسلمان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے مسلمان کبھی بھی بے آس نہیں ہوتا ہمیشہ اسے اللہ کی قدرت پر نظر رکھ کر کے زندگی گزارنی چاہیے اور جس کا ایمان اور یقین اور جس کا توقل جتنا زیادہ ہوگا مضبوط وہ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوگا آج اس وقت جس طرح کے حالات ہیں عالم اسلام کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے بھی حالات آپ دیکھ لیجئے آج جو برسر اقتدار طبقہ ہے وہ نئے نئے قوانیم لا کر کے اس طرح کے حالات پیدا کرنے کے لیے کوشہ ہے اور اس طرح کی صورتحال ملکوں میں پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ نراس ہو رہے ہیں مایوس ہو رہے ہیں آپ دیکھو ان چند سالوں میں جو صورتحال بنی ہے ایسے قوانین بنائے گئے کہ فرقہ پرستی کو بڑھاوا مل رہا ہے انارکی کو بڑھاوا مل رہا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ تو ہمیں دھوکہ دیا گیا تھا کہ اچھے دن آنے والے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے معاملات ملکوں میں چل رہے ہیں اور جس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اچھے دن نہیں آئیں گے ہر آنے والا دن ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے ایسے حالات کے اندر جبکہ حکومت خود فرقہ پرستی کو بڑھاوا دے رہی ہے اور حکومت خود لائن اڈر کو نظر انداز کر رہی ہے آپ دیکھ لو جو برسر اقتدار ہیں ان سے وابستہ ان سے تعلق رکھنے والے لوگ پانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں لوگوں کی جان محفوظ نہیں ہے ایک گائے کے نام پر دیش میں پورے ملک میں آپ دیکھو کتنے لوگوں کو پبلک نے عوام نے مار مار کر کے انہیں شہید کر دیا اور جان سے محروم کر دیا یہ کونسی صورتحال یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان حالات میں ہم لوگ مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائیں بلکہ فرقہ پرستی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے لائن اڈر کی صورتحال خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی ہے اور اس ملکوں کی اقلیت سب سے بڑی اقلیت اور دیش کی دوسری بڑی اکثریت مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں گوو ونشے کے نام پر کہو اور پھر اس طرح کے قوانین لاکر جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ہمارے پاس ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہمارا مذہب اور دھرم اسلام ہے آج مسلم پرسن اللہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے طلاق سلاسہ کے نام پر ایک سے زائد نکاح کے نام پر اور اسی طرح آگے پھر وراثت کے مسائل آئیں گے اس طرح ایک ایک مسلم پرسن اللہ میں شامل ایک ایک جز کو لے کر کے ہمیں مسلم پرسن اللہ سے محروم کرنے کی سادش اور کوشش کی جا رہی ہے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں عید کے اس میدان سے اور عیدگاہ کے ممبروں محراب سے کہ اپنے اپنی حفاظت اپنے خاندان کی حفاظت اپنے مذہب کی حفاظت اپنے ملکوں کی حفاظت کے لیے ہمیں خود تیار رہنا ہوگا ہم کسی دوسرے کی آس اور امید پر نہیں جی سکتے اپنے مذہب کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے اپنے مذہب کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے اور ہم نے اگر یہ تیہ کر لیا کہ ہمیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی اور ہم نے اگر یہ تیہ کر لیا کہ اپنے مذہب کی حفاظت ہمیں کرنی ہے تو کوئی ہمارے مذہب کو بدن نہیں سکتا کوئی ہمارے مذہب کو بدن نہیں سکتا ہم اگر تیہ کر لیں کہ اپنا مذہب اپنا ہے ہمیں اس کی حفاظت اور بقا کے لیے جد و جہد کرنی ہے تو آپ یقین مانیے کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اس ملکوں کے دستور نے اس ملکوں کے بنیادی آئین نے اس ملکوں کی تمام اقلیت کو اس ملک میں بسنے والی ہر عوام اور شہری کو اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب اپنے قانون کی پازداری خود کر سکتا ہے خود کر سکتا ہے قانون بنا کر کے اسے اس سے روک روکا نہیں جا سکتا آپ اس بات کو پیشے نظر رکھیں کہ ہمیں اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کے لئے خود کو آمادہ اور تیار کرنا ہے کوئی ہمارا پرسن اللہ ہم سے چھین نہیں سکتا کوئی ہمارے اس مذہب کو ہمارے درم کو بدل نہیں سکتا اس ملکوں کے قانون آئین اور دستور نے ہمیں اس بات کا حق دیا ہے ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ایک رسول کو ماننے والے ایک دین کو ماننے والے ایک کتاب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارا اللہ بھی ایک رسول بھی ایک دین بھی ایک کتاب بھی ایک اس کے بعد ہم لوگ خانوں میں بٹے ہوئے ہیں اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے مذہب اور دین کی تعلیم کرنے کے بجائے ہم مسلک کی تبلیغ اور مسلک کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں ہم دین کی تبلیغ اور دین کا پرچار کرنے کے بجائے ہم مسلک کا پرچار کرنے میں لگے ہوئے ہیں یعنی ہم خود لوگوں کو خانوں میں باتنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ملکوں کے حالات اور دنیا کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنی بنیادی چیز سے ہٹ کر کے جزوی معاملات کو لے کر کے ہم آپس میں اختلاف پیدا کریں اس لیے اللہ نے جب ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ایک اللہ ایک رسول ایک دین ایک کتاب پر ایمان رکھو تو یہ اس بات کی تاقید ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر مور پر اور زندگی کے تمام شعبوں میں ایک ہو کر کے رہنا ہے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہمیں زندگی بزارنا ہے آج کے ان حالات کے اندر جبکہ صورتحال مجھ اس طرح کی بن چکی ہے کہ ہمیں ہوش سے کام لینا ہوگا ہم جوش کے ساتھ کام نہیں کر سکتے زندگی کے ہر شعبے کے اندر جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں ان حالات کے اندر ہماری صفوں کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا تعلیمی میدان ہو معاشی میدان ہو ثقافتی فیلڈ ہو یا پھر سماجی ہم آہنگی ہو ان تمام چیزوں میں اور زندگی کے ان تمام شعبوں میں اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ ایک اور نیک ہو کر کے زندگی گزارنی ہوگی ہم سازشوں کا شکار نہ ہو جذبات میں آ کر کے روڈ پر نکل کر کے ہم قانون کو ہاتھ میں لے یہ اس بات کی اجازت ہمارا مذہب ہمیں نہیں دیتا ہم ملکوں کے وفادار ہیں ملک کے وفادار رہیں گے ماضی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو ہم نے دیش کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی ہے اور یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم رہی ہے آپ دیکھ لو جن لوگوں نے نعرہ دیا تھا جن لوگوں نے نعرہ دیا تھا کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس آج اس میں کتنی سچائی ہے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا میں کوئی سیاسی بات نہیں کہنا چاہتا اور میری یہ بات سیاسی نکتہ نظر سے بھی نہ دیکھے سیاسی بات کہنے کے لیے ہم اپنا اسٹیج لگا سکتے ہیں آج اس وقت تو جو لوگ اگرہ میں آئے ہوئے ہیں سیاست سے اٹھ کر کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حالات ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دیا گیا لیکن میں پوچھتا ہوں ہمیں کہاں ساتھ میں لیا گیا ہمیں کہاں ساتھ میں لیا گیا زندگی کے تمام تر معاملات اور شعبوں میں ہمیں چھوڑ کر کے پیچھے رکھ کر کے دیش کو ترقی کی راہ پر لے جانا چاہتے ہیں یہ خیالستو محالستو جنو یہ دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا آپ سوچو ملک کے سب سے بڑے کرسی پر بیٹھنے والا شخص جب یہ کہتا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ اس پیغام کو ہوتے ہوئے ان کی عبادت گہوں میں ایک آسفہ نامی بچی کے ساتھ آٹھ دن تک ریپ ہوتا رہا یہ کون سی یہ کون سا پیغام ہوا کہ سب بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ اور دیش کی بیٹی کے ساتھ تمہاری یہ عبادت گہ کے اندر آٹھ دن تک ننگا ناش ناچا جاتا رہا اور ایک آٹھ سالہ بچی کے ساتھ دس لوگ جو ہے ہیوانوں کی طرح اس کی عزت سے کھیل کرتے رہے کیا بیٹی کو اسی لیے بچایا گیا تھا کہ تمہاری عبادت گہوں کے اندر اس کی عزت پامال کی جائے اور اسے جینے کا حق شن لیا جائے میں ان لوگوں کو جو ڈیپارمنٹ کے حالہ افسران یہاں موجود ہیں اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہوگی تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لائنڈڈر باقی رکھنے کی ذمہ داری عام پبلک پر ہے تو لائنڈڈر کے بقا اور اس کے نفاس کی ذمہ داری آپ پر بھی ہے اگر آپ نے انصاف کیا اور آپ نے کرائم اور جرائم کو روکنے کی کوشش کی اور آپ نے جانب داری نہیں برتی آپ نے مذہب کو بیش میں لا کر کے بھید بھاؤ کا کام نہیں کیا تو پھر لائنڈڈر باقی رہے گا امن و شانتی باقی رہے گی لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ پبلک جو ہے لائنڈڈر کی ذمہ دار ہے تو ایسا نہیں ہے ہمارے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی ذمہ داری ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے آپ لائنڈڈر باقی رکھنے کی روٹی کھاتے ہو آپ اس پر تنخواہ لیتے ہو آپ اس پر عہد کرتے ہو آپ اس پر سپت لیتے ہو آپ کی ذمہ داری ہم سے زیادہ ہے آپ کو انصاف کرنا ہوگا جانب داری نہیں کسی مذہب کے ماننے والے کو اپنا ہم مذہب سمجھ کر کے آپ اگر جانب داری برتو گے ملکوں سے امن و امان رخصت ہو جائے گا ملک میں چین و سکون باقی نہیں رہے گا ملک میں لوگوں کی جان لوگوں کی مال لوگوں کا مال اور لوگوں کی عزت و عبرو محفوظ نہیں رہے گی آپ کو انصاف سے کام لینا ہوگا آج سماج میں جو مٹھی بھر شر پسند اناثر ہیں جو گنڈا گردی کرنے والے لوگ ہیں جو امن و امان اور شانتی کو بھنگ کرنے والے لوگ ہیں یہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور ہر مذہب کے ماننے والے اور ہر سماج میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور میں نے ہمیشہ اس جگہ سے یہ آواز بلند کی ہے کہ ایسے لوگ ایک فیصد بھی نہیں ہوتے لیکن اگر ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے ان کی گنڈا گردی اور ان کی دادا گری ختم کرنے کے لیے ڈیپارمنٹ کے لوگ اگر انصاف سے کام لے تو 99 فیصد پبلک اور عوام چین و سکون کے ساتھ رہتی ہے کہ ان کی جان مال حصت و عبرو سب کچھ محفوظ رہتا ہے لیکن اگر ڈیپارمنٹ اس بات کو نظر انداز کر دے اور ہنڈا گردی کرنے والے شر پسند اناصر کو اگر اپنا مطر کہے اپنا دوست بنائے اور انہیں اپنے ساتھ ساتھ رکھے ان کے ساتھ فوٹو کھچوائے اور ان کی تقریبات میں جا کر کے شریک ہو تو پھر شہر میں جو امن پسند شہری ہوتے ہیں وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ڈیپارمنٹ کو اپنی ذمہ داری سمجھ نہیں ہوگی ایسے لوگوں کو ڈیپارمنٹ سے دور کرنا ہوگا اور خود کو انصاف کے مطابق جو ہے زندگی گزارنی ہوگی ایسے حالات کے اندر ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا ہم نے دیکھا کہ اس جگہ سے ہم نے قوم کو پیغام دیا تھا کہ آپ کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے ان دس سالوں میں ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ مسلم سماج کے اندر تعلیم کا گراب بڑھائے میار بلند ہوا ہے آج نومی اور دشویں اور باروی کے جو بچے کامیاب ہوئے ہیں اور شہر بھر کی سکولوں میں اور کالیجوں میں جس طرح کا ریزلٹ آیا ہے وہ قابل مبارک باد ہے ہم دشویں کے کامیاب طلبہ کو طالبات کو باروی کی طلبہ اور طالبات کو ہمیاب طالبات کو ان کے سرپرستوں کو اور جن سکولوں میں ہائی سکولوں میں کالیجوں میں وہ پڑھنے والے ہیں وہاں کی منیجمنٹ کو وہاں کے اسادزہ کو ہم دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیں گے کہ آپ قوم کا مستقبل بنانے کے لیے جدو جہدہ اور کوشش کر رہے ہو آج کوئی قوم اگر ترقی کرے گی تو وہ تعلیم کی وجہ سے ترقی کرے گی تعلیم کے بغیر ترقی نہیں ہے تعلیم رہے گی تو پھر کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے آج دس سال سے ہم نے جو دیکھا کہ یو پی ایسی کہو ایم پی ایسی کہو آئی ایس کہو جس طرح مسلم سماج کے طلبہ اور طالبات محیاب ہو رہے ہیں یہ قابل مبارک بات اس کی حوصلہ افضائی کرنا چاہیے سماج میں وہ مخیرین وہ صاحب سروت وہ مالدار لوگ جن کو اللہ نے دنیاوی اعتبار سے رہتیں اور سہولتیں عطا کی ہیں اگر آپ کے خاندان میں آپ کے پڑوس میں آپ کے شہر میں کوئی بچہ اگر ذہین ہے اور وہ آگے جانا چاہتا ہے عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ پیسے کے وسائل کی کمی کی وجہ سے اگر آگے نہ بڑھ سکے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اسے تعلیمی طور پر مدد کریں جمعیت علماء ہند نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ ان کی قیادت میں ہم نے اس بات کا بیڑا اٹھایا ہے کہ اس ملک میں انصاف قائم کرنے کے لیے اور مظلوموں کو ان کا حق دلانے کے لیے اور بے گناہوں کو آزادی دلانے کے لیے ہم تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے جمعیت علماء نے خاص طور پر مہراشت جمعیت علماء نے پورے ملک میں پورے ہندوستان میں اس بات کا بیڑا اٹھایا ہے کہ جن تعلیمی آفتہ نوجوانوں کو بے گناہی کی حالت میں ان کے اوپر کلم لگا کر کے اور مختلف ایکٹ لگا کر کے انہیں جیلوں کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے ہم ان کا مقدمہ لڑیں گے اور ہم نے مقدمہ لڑا لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے ایسے بے گناہوں کو ہم آزادی دلا کر کے رہیں گے جمعیت علماء کی یہ کوشش رہی ہے کہ جمعیت علماء تعلیمی فیلڈ میں جو بچے غربت کی وجہ سے رک جاتے ہیں انہیں تعلیمی وظیفہ دے کر کے انہیں اسپالرشپ دے کر کے عالی تعلیم حاصل کرنے میں ہم ان کی مدد کریں گے جمعیت علماء کروڑوں روپیاں ان مظلومین کی رہائی کے لیے بے گناہوں کی رہائی کے لیے اور قوم کے ان بچوں کو جو آلہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وسائل کی کمی کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں ہم ان کو سہارہ دیں گے تعلیمی وظیفہ دیں گے جمعیت علماء نے الحمدللہ پورے ملک میں ایک تاریخ مرتب کی ہے آپ روزانہ کا اخبار اٹھا کر کے دیکھو آپ کو جمعیت کی قربانیاں نظر آئیں گے یہ وہ تنظیم ہے جو آپ کے تعاون کی محتاج ہے آپ اپنی ذات سے جو کام نہیں کر سکتے لیکن آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ کام ہونا چاہیے بے گناہوں کو رہائی ملنی چاہیے مظلوموں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور تعلیمی فیلڈ میں ہمارے قوم کے نادار غریب بچے آگے بڑھیں تو آپ کو اپنا مال اپنا سرمایہ جمعیت علماء کے سپرد کرنا ہوگا جمعیت علماء آپ کی دلی مرادے آپ کی چاہتے پوری کرے گی جمعیت کے احباب اپنی جان ہتیلی پہ لے کر کے کام کرتے ہیں جمعیت کے ورکر کوئی تعلیم کوئی جو ہے ملازم نہیں ہے اور کوئی تنخواہ دار پیشہ ورک کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں وہ سماج کے وہ افراد ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اور قوم کی بقا قوم کی حفاظت اور قوم کو ان کا حق دلانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں اس لیے تعلیمی میدان میں آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی مظلوموں کا حق دلانے کے لیے انصاف دلانے کے لیے اور بے گناہوں کی رہائی کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں مضبوطی کے ساتھ آپ کو اپنی معاشی حالات پر بھی غور کرنا ہوگا مال سرمایہ کسی کے لیے بھی ریڑ کی حدی کی حجیت رکھتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قادل فقر و ایخونا کفرن کہ محتاج کی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے غربت آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے ایک خاتون اگر زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو اسے شوق نہیں ہوتا وہ مجبور ہے کوئی اس کی کفالت کرنے والا نہیں کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں کوئی اس کے چھوٹے چھوٹے ہی مسکین اور یقین بچوں کی داد رسی کرنے والا نہیں سماج بے ہی سو چکا اسے اپنا اور اپنے بچوں کے گزارے کے لیے عزت بیچنی پڑتی ہے اسے شوق نہیں ہے یہ اس کی مجبوری ہے اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے سماج میں جو بیوائے ہیں ہمیں ان کی داد رسی کرنی ہوگی ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہوگی وقتاں فوقتاں ہمیں انہیں مالی سہارا دینا ہوگا ان کے بچوں کو دیکھنا ہوگا تب جا کر کے سماج اور قوم کے اندر جو ہے ایک بیداری آئے گی اور لوگ عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزاریں گے معاشی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے اور مضبوطی کے لیے آپ میں کچھ باتوں کا پیدا ہونا ضروری ہے کہ ہم محنت کریں جد و جہد کریں جائز اور حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کریں ناجائز طریقے کا پیسہ کبھی کسی کو راس نہیں آیا دو نمبر کا پیسہ حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا پیسہ چوری سے لیا ہوا اور لوٹا ہوا مال کبھی کسی کا مستقبل بنا نہیں سکا آپ دیکھ لو جو چور ہوتے ہیں جو لوٹے رہے ہوتے ہیں جو بد عنوانی اور برستہ چاری کرنے والے دو نمبری لوگ ہوتے ہیں یہ پیسہ ان کو کبھی بھی راس نہیں آتا ان کا مستقبل ان کے بچوں کا مستقبل کبھی روشن نہیں ہوتا حلال پیسہ اور حلال مال کی جو برکت ہے وہ اپنی جگہ ایک عجیب تاثیر رکھتی ہے آپ دیکھو مٹھی بھر متحد کاروباری میرا یہ جملہ آپ محفوظ رکھ لیں مٹھی بھر کچھ متحد کاروباری ہیں کہ تھوڑے ہونے کے باوجود آپ کا استحصال کر رہے ہیں ہم لاکھوں اور کروڑوں روپیہ لگا کر کے ان کے ہاتھوں روزانہ لٹتے رہتے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم میں اتحاد نہیں ہے ہم میں کاروبار کرنے کا ڈھنگ اور سلیکہ نہیں ہے ہم اپنا پیر چادر سے باہر نکال کر کے زندگی بزارنے کے آدھی ہو گئے کم پیسے میں بڑا کاروبار کرنا آدمی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے لیکن زیادہ پیسے میں مضبوطی کے ساتھ کاروبار کرنا آپ کو استحقام عطا کرے گا آپ کو دو پیسہ نفع زیادہ دلائے گا آپ اتحاد کے ساتھ چلیں آپ دیکھو مٹھی بھر بیوپاری ہے لیکن متحد ہیں تو آج ہمارے مقابلے میں ان کا پلہ بھاری ہے حالات ملکوں کے اور شہر کے جس طرح ہوتے جا رہے ہیں کچھ ہماری ذمہ داری ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا مذہب اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ صاف سترہ ہے صفائی اور سترائی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے جمیل ہے جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے لیکن آپ اگر دیکھو گے سب سے زیادہ گندگی مسلم محلوں میں اور گلیوں میں آپ کو ملے گی شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں جن بیماریوں کا ہم نے ماضی میں کبھی تصور نہیں کیا تھا آج پولیشن بڑھ جانے کی وجہ سے پلاسٹک کے زیادہ استعمال پلاسٹک کے کچھرے کو جلانے کی وجہ سے اور اسی طرح آپ دیکھو شہر میں شجرکاری نہ ہونے کی وجہ سے جو پولیشن بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے نئی نئی بیماریاں وہ جنم لے رہی ہیں مذہب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہمیں صحت کی طرف توجہ دینی ہوگی اگر آپ کے پاس صفائی ہے آپ کا گھر صاف سترا ہے آپ کی گلی محلہ صاف سترا ہے تو آپ صحت مند رہو گے آپ کے بچے صحت مند رہیں گے اور یہی صفائی آپ کے مزاج کا حصہ بنے گی یہی صفائی آپ کو صحت مندی کی طرف لے کر کے جائے گی اس لیے ہمیں اس جانب کی توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ المسلمون من سلیمہ الناس المسلمون من سلیمہ الناس کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے جس کے کاموں سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہمارا شر ہماری وجہ سے کوئی برا عمل اگر وجود میں آیا ہے تو اس کی نہوست لوگوں تک نہیں جانی چاہیے ہماری وجہ سے کسی کی صحت خطرے میں پڑے ہماری وجہ سے کسی کا کاروبار خطرے میں پڑے اور ہماری وجہ سے کسی کی عزت و عبر خطرے میں پڑے یہ کام ہمیں زیب نہیں دیتا ہمیں اس بات کا پاس و لحاظ رکھنا ہوگا اور اس بات کی ہمیں پوری پوری کوشش کرنی ہوگی کہ ہم جب ذمہ دار ہیں تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں آج اس وقت ادگاہ کے اس میدان سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ پاک کا کرم ہے اللہ پاک کا حسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جو مذہب عطا کیا ہے یہ وہ مذہب ہے جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے اور اس نے اپنے ماننے والوں کو جس بات کی تعلیم دی ہے وہ ایک عجیب چیز ہے دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی میں ابھی آپ کو قریب کا ایک واقعہ بتاؤ قریب کا ایک واقعہ بتاؤ ہمارے شہر میں ایڈیسٹل اسپی کی پوسٹوں پر رہنے والے ایک آفیسر رومانشور آئے مالے گاؤں میں تھے مالے گاؤں میں پھر ان کا پروموشن ہوتے ہوتے بہت بڑی پوسٹوں پر بمبی تک پہنچ گئے اتفاق کہیے انہیں کینسر کی بیماری ہو گئی وزن تیزی کے ساتھ گھٹ گھٹے لے لگا مایوسی کا شکار ہو گئے انہوں نے اپنے ریوالورز کو اپنے موں میں لگا کر کے فائر کیا اور زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے سوسائٹ کر لی اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ایک مسلمان تھا علی جواد نام کا جب داکٹروں نے یہ بتایا کہ میڈیکلی اعتبار سے آپ جو ہے اب انفٹ ہیں اور آپ کو کینسر ہو گیا ہے وہ بہت خوشحال تھے داکٹر نے ایک سال کا موقع دے دیا کہ ایک سال میں آپ کی آپ آف ہو جاؤ گے اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے گے تو اس نے اپنا سب کام چھوڑ دیا اور اپنا پورا سرمایہ لے کر کے پوری پروپرٹی بیج کر کے سرمایہ ایک اٹھا کر کے افریقہ کے غریب ملکوں میں جا کر کے وہاں کی عوام کو اس نے راحت پہنچا جو بھوکے تھے انہیں کھانا دینا جو کپڑے سے محروم تھے انہیں کپڑا دینا جو بیمار تھے ان کا علاج و معالجہ کرنا یہ کام اس نے شروع کیا اور اس کا تارگیٹ تھا ایک سال کا کہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہے اور میری زندگی ایک سال کی اگر میں مر جاؤں گا تو یہ پیسہ یوں ہی رہ جائے گا جب مرنا ہی ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اب تمہاری زندگی کی کیوں ہی گیارنٹی نہیں تو میں اپنا سرمایہ غریبوں پر خرچ کروں بے گھر لوگوں کے گھر بنوائے بے آسرہ لوگوں کو سہارہ دیا بھوکوں کو کھانا کھلایا ننگوں کو کپڑا پہنایا بیماروں کے علاج معالجے کے لیے اپنا مال وقف کر دیا اس کی برکت تھی یہی دان تھا یہی صدقہ تھا اللہ نے اس کو صحت عطا کرے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو ہم صدقہ کب کرتے ہیں جب زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں ہم صدقہ کب کرتے ہیں جب داکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ اب اس مریض کو آپ ہم ڈسچارج کرتے ہیں گھر لے جائیے اور اپنے دھرم اور مذہب کے مطابق جو کرنا ہو وہ کرے تو ہم ایسے آدمی کو جب لے کر کے آتے ہیں تب ہم اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے کی بات سوتے ہیں حالانکہ ہمیں ایک نمبر پر پہلے صدقہ کرنا چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے رشت میں برکت دے اس کی روزی پشادہ اور فراخ کر دے اللہ اس کی ضرورتوں کا تکفل فرمائے اللہ اس کی محتاج کی دور کر دے اور اگر وہ یہ چاہتا ہو کہ سماج میں اسے عزت کا مقام ملے لوگ اس کی نیک نامی کے ساتھ اس کا تذکرہ کرے فَلْيَسِلْرَحِمَا تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے تعلقات بنا کر کے رکھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خراب نہ کرے ان کے حقوق ذائع نہ کرے حقوق العباد کی ادائیگی آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بنا دے گی ہمارا ایمان ہے پہار اپنی جگہ سے سرکھ سکتا ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی بات میں فرق نہیں آئے گا اگر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو آدمی جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کی محتاج کی اور غربت کو ختم کر دے اللہ اس کو کشادہ فراخ روزی عطا فرمائے اللہ اسے نیک نامی دے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے صلح رحمی کا معاملہ کرے آپ یہ نسخہ اپنا کر کے تو دیکھو آپ اس نسخے کو استعمال کر کے تو دیکھو ہم اپنی غربت اور محتاج کی دور کرنے کے لیے نامعلوم کتنی اٹھا پٹک کرتے لیکن اپنی محتاج کی اور دور کرنے کا وہ نسخہ جو ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہمیں حقوق العباد ادا کرنا ہوگا ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنی ہوگی اگر ہم نے یہ نسخہ اپنایا تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر کوئی بھی ہمیں ترقی سے نہیں روک سکتا ہم اپنے مذہب پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں اور جو لوگ دنیا بنانے کے لیے دین کو نظر انداز کرتے ہیں جو اپنی ترقی کے لیے مذہب کو چھوڑ کر کے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں خسیرت دنیا والآخرہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اس لیے اجبال نے کہا تھا کہ زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی مگر تجھے عہدے عہدے پہن ہی راس آئے دنیا ترقی کی دعا کر رہی ہے اور ترقی کے لیے جو وسائل جو ذرائع جو اسباب جو راستہ اختیار کر رہی ہے اس پر ترقی ملنے والی نہیں ہے مسلمانوں کو مسلمانوں کی ترقی ان کے اپنے دین پر عمل کرنے میں مسلمانوں کی ترقی ان کے اپنے مذہب پر اپنے دھرم پر عمل کرنے میں ہے ایک سچا پکتہ مسلمان جو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہا ہوگا وہ اپنی ذات کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے دشتہ داروں کے لیے اپنے شہر کے لیے اپنے ملک کے لیے نفع بخص ہوگا ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا ہم کیسے مسلمان ہیں چوری کرتے ہیں پھر بھی ہم مسلمان ہیں جوہ کھیلتے ہیں پھر بھی ہم مسلمان ہیں شراب پیتے ہیں پھر بھی ہم مسلمان ہیں زنا کرتے ہیں پھر بھی ہم مسلمان ہیں سودی معاملات سودی قرض لیتے ہیں پھر بھی ہم مسلمان ہیں یہ کون سا اسلام اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر اور زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اللہ اس کے رسول کی تابداری کرنی ہوگی آپ نے اگر اللہ اس کے رسول کی تابداری کی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ مسلمان ہیں ورنہ آپ مسلمان ہونے کے دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ نہ آپ نماز پڑھتے نہ آپ روزہ رکھتے نہ آپ زکاة دیتے نہ آپ حج کرتے اور پھر چوری آپ کا کام سودی لیندین آپ کا کام زناکاری آپ کا کام اور جوہ کھیلنا آپ کا کام اور اس کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا ہمیں اسلام چوری کی اجازت نہیں دیتا جوہے کی اجازت نہیں دیتا شراب نوشی کی اجازت نہیں دیتا زنا خوری کی اجازت نہیں دیتا سودی لیندین کی اجازت نہیں دیتا ان حالات کے اندر ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ سب کچھ ہمیں ترنے کی اجازت نہیں ہے آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور شہر میں صاف صفائی ہو اور شہر کے اندر پولیشن کی جو رفتار بڑھتی جا رہی ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم شہریوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ کو صاف سترا رکھیں اپنا گھر صاف سترا رکھیں ہم اپنی گلی اپنا محلہ صاف سترا رکھیں ہم علاج و معالجے کے تین سنجیدہ ہوں اس بات کی کوشش کریں ہم شجر درخت لگائیں درخت کاٹے نہیں ہمیں کا ہر شخص یہ تیہ کر لے کہ اپنے شہر کو خوش صورت اور صاف سترا بنانے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے شہر کو اپنا گھر سمجھیں اور اس کو صاف سترا رکھنے کی کوشش کریں ملکوں کے بدلتے ہوئے حالات میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور ایک کام ہمیں یہ بھی کرنا ہوگا کہ ہمارے جو برادران وطن ہیں ہمارے جو دوسرے مذہب کے ماننے والے بھائی لوگ ہیں آپ آج ہماری بدعملی کی وجہ سے اور غلط حرکتوں کی وجہ سے ہم سے بہت زیادہ بدزن ہم سے بہت زیادہ ناراض اور ہم سے بہت دور ہوگے ہمیں یہ بدگمانی اور بد غلط فہمی ختم کرنی ہوگی ہماری ذات لوگوں کے لیے نفع بخش ہو میں اپنی ذات سے اپنے عمال سے اپنی باطنوں سے لوگوں کو نفع پہنچاؤں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہمیں اپنے کردار اور عمل سے پورے ملک میں رہنے والے لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور مسلمانوں کا عمل کیا ہوتا ہے ہمارے اخلاق سے ہمارے کردار سے ہمارے عمال سے لوگ اسلام سے قریب آئیں گے ورنہ لوگ اسلام سے بدزن ہوں گے آج اسلام پر دہشتگردی کا جو الزام لگایا گیا آج مدارش دینیا پر دہشتگردی کا جو الزام لگایا گیا یہ ایک سوچی سمجی سادش تھی لیکن اس سادش کو کامیاب بنانے میں کچھ ہماری بھی بیرہ اروی اور کوتاہی تھی کہ ان کو موقع ملن آج ہمارے شہر میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ شوشل میڈیا کا استعمال کیا اور شوشل میڈیا کے ذریعے سے پورے شہر کے اندر لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ دارالعلوم دیبند ہو یا مداری سے اسلامیہ ہو ان کو اپنی زکاة کے لقم نہ دی جائے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے سر پر ٹوپی آپ کے چہرے پر دھاڑی ہے آپ کے جسم پر اگر اسلامی لباس ہے تو یہ کس کی دین ہے یہ مداری سے اسلامیہ کی دین ہے دعوت و تبلیغ مداری سے اسلامیہ کی دین ہے خانقہ مداری سے اسلامیہ کی دین ہے اور ہندوستان میں یا یوں کہو کہ ایشیا میں اگر اسلام زندہ ہے تو وہ مداری سے دینیا کی وجہ سے یہ انتہائی گہری اور منظم سادش ہے کہ وہ ادارے جن سے مسلمانوں کو فیض پہنچ رہا ہے جن کی زندگیوں میں اسلام اور اسلامی حکامات ہیں انہیں اسلام سے کیسے محروم کیا جائے تو ان مدرسوں کو بند کرنا چاہیے سرکار تو بند کرنے کے درپے ہے موجودہ بسر اقتدار طبقہ مداری سے جس نظر سے دیکھ رہا ہے اسے جس طرح لقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ تو ہے لیکن ہماری سخوں میں بھی ایسے نادان لوگ ہیں کہ جس شاخ پر بیٹھے ہیں اس کو ہی کاٹنے کاٹ رہے اس لیے مداری سے دینیاں ہمارے دینی قلعے ہیں ہماری اسلامی زندگی کو اگر کہیں سے خون ملتا ہے زندگی ملتی ہے تو وہ مداری سے اسلامیاں کے ذریعے سے اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مال کا سب سے بہترین مصرف مداری سے اسلامی ہے اور پھر اسی شوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے کتنے نوجوان ہیں جن کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں جو اسی شوشل میڈیا پر رہ کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے رات رات بھر بھلو فلمیں دیکھتے صحت بھی برباد سماج اور معاشرہ بھی خراب گھر کے لوگ بھی ان سے پریشان آج شوشل میڈیا کے ذریعے سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے سیاسی آقا لوگوں کی چمچہ گیری کرنے کے لیے اپنی آخرت خراب اور برباد کر رہے ہیں آپ کو اپنی قبروں میں اکیلے جانا ہوگا کوئی آپ کو قبروں میں بچانے کے لیے نہیں آئے گا آپ اپنے سیاسی آقاوں کو خوش کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی پر الزام لگانا تحمد لگانا اور کسی کی عزت کو داگدار کرنے کی کوشش کرنا یہ آپ اپنی تباہی و بربادی کو دعوت دے رہے ہوگا وہی جو اللہ پاک کا فیصلہ ہے لیکن تمہارا اپنا عمل تمہیں تباہی و بربادی اور اللہ کے عزب اور ناراضگی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے اس لیے اپنے سیاسی آقاوں کی چنچہ گیری کرتے ہوئے اپنی آخرت تباہ و برباد نہ کریں یہ میں کوئی سیاسی پس منظر میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دینی نکتہ نظر سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور آپ بھی مسلمان ہیں اگر میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں تو آپ کو بتانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اس لیے آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ آپ کی دنیا نہ کوئی بنا سکتا ہے نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے جو آپ کا مقدر ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا لیکن آپ کسی اور کی دنیا بنانے کی جھوٹی آس میں اپنی آخرت خراب نہ کریں اس بات کو آپ نوٹ کر لیں وقت تو ہو چکا ہے میں گزارش کروں گا کہ صفحے سیدھک موسیقی